آج پانچ آگست ہے اور یہ وصیح باب ہے جب آج سے چار برس پہلے ہماری پوری ریاست کو یرگمال بنا کے ہماری پوری ریاست کو کھلی جیل میں تبدیل کر کے ہمارے جمہوری ہمارے سیاسی ہمارے اقتصادی حقوق ایک ایک کر کے چھین لیے گی اور آج اس دن کی چوتھی برسی ہم منانے جا رہے ہیں اور اس دن کے موقع پر جیسا کہ آپ بینر پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے سب سے بڑی اونچی عدالت سپریم کورٹ جس کا دنیا میں نام ہے ہم آج سب لوگ جمہور کشمیر کے باسی جمہور کشمیر کے پشتنی باشندے جمہور کشمیر کے انڈیجنس لوگ یہاں کے ابریجنل لوگ یہاں پہ ایک سمبولک طور پر کٹھے ہوئے ہیں کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ہم سپریم کورٹ آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کی سپریم ایسی کا امتحان ہے آپ کو جمہور کشمیر متحدہ جو اس پار بھی اس پار بھی یہاں کے سوا کروڑ عوام جو ہے آپ پر ٹک ٹکی باندھیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ پورا برے سگیر ہندو پاک اور پوری دنیا جو ہے اس وقت سپریم کورٹ پر نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کا سب سے بڑا امتحان آزاد بھارت کی تاریخ میں کہ سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ سوا کروڑ سوا کروڑ لوگوں کے جو حقوق چھینے گئے کیا وہ اس میں بحال کرنے کے لیے کیا وہ نشپکش رہ کر گیر جانب رہ کر جو ہے اس کا جو ہے اضالہ کرے گا اور اس میں ہماری کئی پیٹیشنز پڑی ہیں اور پچھلے دو روز سے دو تاریخ سے جو ہے سپریم کورٹ میں شنوائی جاری ہے اور اس وقت جو ہے اٹھائیس جو فازل وکلا کی بیٹری جو ہے جس کی اگوائی جس کی قیادت سینئر وکیل قبل سبل کر رہے ہیں جنو نے دو روز کی طویل بحث میں سپریم کورٹ کو یہ سمجھایا کہ کانسٹوئنٹ اسمبلی جو تھی جس نے کانسٹوئشن بنایا تھا اس کے بغیر کسی میں ہمت طاقت نہیں ہے کہ اس کو ایبروگیٹ کر سکے برحال سپریم کورٹ کیا ویو لیتا ہے اور وہ دیکھنا باقی ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ چار سال اس ایکٹ کو ایبروگیٹ ہوئے ہو گئے وہ اس دوران ہمارے ایک ایک کر کے حقوق چھینے گئے آج جمہو کشمیر میں ڈیموکریسی کا نام و نشان نہیں ہے آج بے روزگاری اپنی تمام حدیں پار کر چکی ہے آج یہاں تک کہ جمہو کشمیر کے پشتنی باشندو کو اپنی دریاؤں سے نکلنے والی ریت بگری پر بھی حق نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی تعمیر و ترقی آج بھی یہاں کی سرکار نے بہت بڑے دعوے کیے ہیں کہ سب بدل گیا ہے یہاں پہ اس وقت سب لوگ خوش ہیں برحال ہم آج محض اور محض سپریم کورٹ کو یاد دلانا چاہتے ہیں اور سب جوڈیس ہے مسئلہ اگرچہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا کہ جب سرکار کی طرف سے ایک حلف نامہ داخل کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تین سو ستر اور تیس ایک کو ہٹائے جانے کے جو فائدہ گنوائے سپریم کورٹ نے بیق جنبش کلم ان تمام اس ایفیڈیوٹ کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ایکٹ ہوا ہے پانچ اگست دوزار انیس کو اس کی کانسٹریشنل ویلیڈیٹی کوئی ہے بھی یا نہیں ہے تو برحال میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آج کے دن کے حوالے سے جمہ کشمیر کے لوگ سیاسی حقوق اقتصادی حقوق واپس چاہتے ہیں اور جو سیف گارڈز ہمارے کلچر کو ہمارے لینگویج کو ہونی چاہیے وہ چاہتے ہیں اور ہمارے رسورسز کی لوٹ کسوٹ اس وقت جاری ہے آپ دیکھیں کہ جمہ کشمیرے کا ایسی ریاست ہے جس کو قدرت نے بے پناہ قدرتی وسائل دیئے ہیں ہمارے جنگلات ہمارے مرگزار ہمارے آبشار ہمارے دریاؤں کی طاقت اتنی ہے کہ آج ہمارے دریاؤں سے پیدا کی جانے والی بجلی کم سے کم نورت انڈیا روشن ہو رہا ہے اور ہمارا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں جو ہے پری پیڈ میٹرز کی وہ سوگات دی جاری ہے ہماری ماں بہنیں اس وقت سڑکوں پر ہیں تو ہمارے بچوں پر ہمارے بے روزگار بچوں پر آئے دن لاتی چارج ہوتا ہے اور یہی ہیں فائدے تین سو ستر اور پیتی سے کو ابروگیٹ کرنے کے اللہ تفریق مذہب و ملت زبان و علاقہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اگرچہ ہمارے کچھ بھائیوں کو یہاں پہ ٹھگا گیا اس دن اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لئے فنان علاقے نے فنان لوگوں نے استحصال کیا تھا اب تم آزاد ہو چکے اب دیکھنا کہ تم کتنی ترقی کرو گے انہوں نے بھی چار سال میں دیکھ لیا کہ کتنی ترقی ہوئی آج وہ بھی تنگ آئے ہوئے ہیں آج وہ بھی رو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہم آج کے اس منج سے جو آج کا یہ پروگرام چھے تنگیموں نے مل کر کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری ریاست کے لوگوں کو ہم آج دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لئے اپنے سیاسی جمہوری اور دوسرے حقوق کے لئے کٹے ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور یہاں پہ جو ہے دھرم کوئی بھی ہو دھرم اپنی جگہ لیکن جو لوگ مٹا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دو منٹ کے لئے اپنی بات رکھیں